دسویں جماعت کے نتائجوں کا اعلان ابھی کیا جا رہا ہے اور اس میں ابھی ٹرافک کافی زیادہ دکھ رہا ہے اسی لیے کچھ لوگوں کے لنک جو ہے وہ نہیں کھل پا رہے ہیں لیکن جس طرح سے بوس کی طرف سے یہ اناؤسمنٹ کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو دسویں جماعت کے جو نتائج ہے وہ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو پہلے ہی یہ خبر موصول کی تھی کہ یہاں پر دسویں جماعت کے ریزلٹ جو ہے انیس تاریک کو بتائے جائیں گے اور آج بلکل انیس ت تاریک ہے اور آج میٹرک کے ریزلٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیے جا رہے ہیں اس میں آج پہلی بار یہاں پر جو سیشن چینج ہوا تھا جو مارچ اپریل کا سیشن ہے اس میں یہ ریزلٹ آج ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر نومبر ڈیسمبر میں ہے اس طرح کے ریزلٹ کا جو نتائج ہے وہ ڈیکلیئر کیے جاتے تھے لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتا نہیں چل پا ہے کہ کیا پرسنٹیج اس کی نکلی ہے لیکن ابھی ابھی جو یہ ڈیکلیئر ریزلٹ ہوا ہے اس میں یہ بتا جاتا ہے کہ میکسیمم جو پوزیشنز ہے وہ لڑکیوں نے ہی حاصل کی ہے لیکن ابھی پوری طرح سے یہ ساپ نہیں ہو پایا ہے کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور اس میں لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے اور لڑکوں کی تعداد کتنی ہے لیکن یہ میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ یہاں پر جے کے نیوز ٹوڈے پر ہی پہلے یہ نیوز بتائی گئی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ انیس تاریک کو دس جماعت کے نتائجوں کا اعلان کیا جائے گا اور آج انیس تاریک ہے اور آج دسوی جماعت کے نتائجوں کا اعلان ہو رہا ہے اور دل تھام کے بیٹھئے اور جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان کو ہماری طرف سے مبارک بات اور جنہوں نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور زندگی فیلئر کے بعد سیکسپل ہوتی ہے اس لیے ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پھر سے محنت کریں اور پھر سے کامیاب ہو کیونکہ ہم نے پاسٹ میں ایسے بھی کئی لوگ دیکھے ہیں جو فیلئ کے بعد بڑے بڑے نام انہوں نے کمائے ہے بڑے بڑے نام انہوں نے بنایا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا ہے کہ پاسٹ میں بھی ہم نے کہیں دیکھا کہ یہاں پر جو بچے ہیں وہ ایکسٹریم سٹپ کو جاتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے پھر سے محنت پوری طرح سے کرنی ہے پھر سے یہاں پر آپ کو جو اگزام ہے وہ دینا ہے اور اس میں کامیابی بڑھ چڑھ کے حاصل کرنی ہے جب آپ کچھ بنیں گے تو وہاں پر یہ نہیں بتائے گے کہ کتنے ٹرمز آپ آپ نے دیے کتنے بارہ کتنی بارہ پھیل ہوئے ہیں یا کتنی بارہ پاس ہوئے ہیں وہاں پر بتایا جائے گا ہاں جی یہ پاسٹ پوزیشن میں ہوا ہے یہ پاسٹ بہت اچھے مارکس سے ہوئے ہیں یعنی کی فیلئر کا کہیں پر بھی ذکر نہیں آتا ہے یعنی کی سمبلنا ضروری ہے اگر آپ گرتے ہو اگر کوئی گرا ہے تو اس کو سمبلنے کی ضرورت ہے پھر سے محنت کرے اور پھر سے کامیاب ہو ان کو بھی ہماری طرف سے مبارک بات جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور پ دوچلائی و جانانوانی جے کے نیو سوڑے سرنگار